اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی میزبان شاندہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سانیہ ساہی وال میں ہونے والا جو ظلم ہے جو سرہ سر ظلم ہے اور سرہ سر ظلم ہے بہت پولیس کی بہت پڑی ہٹ درمی ہے یہ کسی کو بھی دیکھتے ہیں جس کو دیکھتے ہیں گولیوں سے بھون دیتے ہیں سی ٹی ڈی پولیس کو اس کا جواب دے ہونا ہوگا یہ سانیہ سن کر آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں آنسو ہے کہ بند ہونے کا نام نہیں دے رہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے والدین کو مار ڈالا بچے یتیم ہو گیا ان کا کون سہارا بنے گا زندگی کے ہر موڑ پہ اپنے والدین یاد آتے ہیں جب انسان دکھ میں ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے جو ایک والدین اور ایک ماں اور باپ اپنے بچے کو پیار دے سکتے ہیں وہ کوئی بچہ نہیں دے سکتا تم لوگ کہہ رہے ہو کہ پیسے لے لو پیسوں پہ تو لانت ہے پیسوں سے ان کے والدین واپس آ سکتے ہیں تم لوگ خود گولییں کھاؤ تم لوگ خود تمہارے بچوں کے سامنے تم میں مارا جائے تو تم لوگوں کو اگر کوئی بولے کہ تم لوگ پیسے لے لو تو تم پہ کیا گزرے گی اس کی والدین جشان کی والدہ بیوہ عورت نے اپنے بیٹے کو پالا پوسہ وہ ان کا واحصہ ہارا تھا برگیر انویسٹیگیشن کے آپ لوگوں نے اس کو مارا اس کو مارا اور کتنی بے دردی سے مارا جیسے کافر مارتے ہیں جس دین میں بکری کے سامنے بکری کو زبا کرنے کی اجازت نہیں ہے اس دین پہ چلنے والوں نے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو ماں باپ کو گھولیوں سے بون ڈالا ان بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی وہ کتنے صدمے میں ہیں کتنی عذیت میں ہیں ان کا خون کتنا کھول رہا ہوگا کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ جا کے ان کو ابھی گھولیوں سے بون ڈالا جنہوں نے ان کے والدین ایک والدین جو اپنے بچے کو پیار دے سکتا ہے ایک والدہ دے سکتی ہے چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو لیکن والدین اور والدہ کی طرح کا پیار کوئی بھی نہیں دے سکتا جمعہ کشمیر میں تو ظلم ہو رہا ہے وہ تو کافی نمہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں مگر یہ تو پنجاب ہے پنجاب میں مسلمان مسلمانوں کے محافظ مسلمان عوام کے دشمن ہو گئے ہیں اور بڑے بڑے دیشت گرد پولیس والے خود دشت گرد ہیں جو دشت گردی پھیلاتے ہیں جس طرح سے جسے دیکھتے ہیں مارتے ہیں اپنا قانون بنایا ہوا ہے سارے اپنے رولز بنائے ہوئے ہیں پولیس والے تو خود جس نے غلط آڈر دیا انویسٹیگیشن نہیں کی اسے پکڑا جائے اس کے خلاف کاروائی کی جائے کہ اتنا زیادہ یہ ظلم کیوں ہوا اور بغیر انویسٹیگیشن کے کس طرح سے اس کو جشان کو گولیوں سے بونڈ ڈالا وہ بھی اس کے بچوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے مصوم بچوں کو دیکھنا چاہیے تھا اسے پکڑ کے لے جانا چاہیے تھا حوالات میں اس کے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھے اس کے بعد کوئی ایکشن لیتے ٹھیک ہے اگر وہ قصور ہوا آتا تو تب آپ انویسٹیگیشن کر کے اس کے خلاف کاروائی کر سکتے تھے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اندھی نگری بن گی ہے ایسے ظالموں کو سریام گولیوں سے چھلنی کیا جائے جنہوں نے اتنا گلت آرڈر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کول بار بار یاد آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر میری حکومت میں دریائے کارات کے پر ایک بکری بھی مر جائے تو مجھے اپنی حکومت میں اس کا بھی حساب دینا ہوگا یہ پاکستان پاکستان کیا ہے ہم مسلمانوں کے لیے یہ ملک بنا تھا جہاں بے گناہ مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کٹا جا رہا ہے ہمیں کوئی یہاں پہ ازادی نہیں ہے پولیس والے جس سے دیکھتے ہیں اسے مار دیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو دیشتگر تھا بعض کو کہتے ہیں یہ پولیس مقابلہ تھا اس طرح سے کیس اوپر تھوپ دیتے ہیں اپنی گلتی چپانے کے لیے جو سرسر ظلم ہے ہم یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تمام پاکستانی عوام سے میری اپیل ہے کہ سب مل کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں جتنے بھی مسلمان کنٹری ہیں ان سب سے بھی اپیل ہے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے ظلم بند ہونا چاہیے پاکستان میں کسی کو اس طرح سے مولی گاجر کی طرح نہیں مارنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو اس طرح سے گولیوں کی طرح بھوننی چاہیے